جو اب بڑے بڑے مالز ادھوک پتی آئیں گے تو گریبوں سے کون خریدے گا سڑک پر جو سبزی بیچ رہے ہیں ان سے کون لے گا جو چھوٹے دکانداروں سے کون لے گا سب تو ادھوک پتی کے ہی بڑے بڑے مالز میں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا ان کا روزگر کیسے چلے گا یہ لوگ سب سستے اور بندواں مزدور کے طور پر مزدوری کرنے کے لئے میں تو دیکھ رہی ہوں یہ آندولن میں بہت سارے کسان جو آئے ہیں وہ بول رہے تھے بہت دکھے مند سے کہ ہم تو بی جے پی کے ووٹر تھے ہم نے تو بی جے پی کو ووٹ دیا تھا بہت امید سے کہ دیس آج ہمارا دو ہزار چودہ میں چین اور جاپان امریکہ کا ٹکر دینے والا تھا تو ہم اس سے آگے نکل جائیں گے یہ سوچ کر ہم نے ووٹ دیا تھا پر آس تو ہم پاکستان اور پاکستان اور سری لنکا سے بھی پیچھے چلے گیا بنگلہ دیس سے بھی پیچھے چلے گیا اور آس دیس ہیت کہیں نہ کہیں ہماری خطرے میں ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف جو بھی بولتا ہے تو اس پر کاروائی ہوتی ہے ترہ ترہ کے ہتکنڈے اپنایا جاتے ہیں تو اس طرح لوگتنتر جو ہے ہمارا خطرے میں ہے لوگتنتر کہاں بچا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گی یہ جو کسان آندولن کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں یا صرف کسانوں کے نہیں دیس کے عام جنتہ کی لڑائی ہے یہ اگر جنتہ ابھی بھی نہیں سمجھے گی تو یاد رکھیں کہ وہ ایک بہت لمبے دور کے لیے آڈانی اور امبانی اسٹ انڈیا کمپنی کا گلام بنا دیا جائے گا ہمیں یہ گلامی سے بچنے کی لڑائی ہے ایک بار بھارت کو گلام بنایا تھا اسٹ انڈیا کمپنی نے انگریزوں کی اسٹ انڈیا کمپنی نے وہ ویپار کے مادھیم سے ہی بھارت میں آئے تھے اور بہت پیار سے پرالوبھن دے کر دیس کو گلامی گلام بنا لیے تھے اور پھر آج وہی ہو رہا ہے ٹھیک ویسے ہی جنتہ کا فائدہ دکھا کر کسانوں کو فائدہ دکھا کر لالس دے کر کسان جو ہے جو آج تک انڈیپینڈنٹ ہیں انہیں گلام بنا لیا جائے گا ان کی بھومی کے مالک وہ نہیں رہیں گے انہیں بندوہ مزدور بنا لیا جائے گا اور بہت بھیانک سوسن کا ایک دور شروع ہوگا جہاں پر روڈ پر سڑکوں پر لوگ مریں گے ابھی لوگ ڈاؤن میں ہمارے پورا دیس نے ساکچھات دیکھا ہے کس طرح مزدور بندوہ مزدور کس طرح پرواسی مزدور مرے ہیں اور اب بندوہ مزدور بنا لیا جائے گا اور لوگ مریں گے کھانے کے بغیر دانے کے بغیر کیونکہ جب ادھوک پتی کو صرف اپنے فائدے سے مطلب ہے اپنے پیسے سے مطلب ہے انہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے دیس کی جنتا جیے مرے ان کو اپنا فائدہ چاہیے وہ دس روپے میں خریدیں گے ڈیڑھ سو دو سو میں بیچیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ پورے دیس کی جنتا پربہابیت ہوگی اور مہنگائی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہر روز دن دنی رات چوگنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اگر یہ پھر ادھوک پتیوں کے ہاتھوں میں پورا کسان کا سسٹم چلا جائے گا پھر کہاں مہنگائی پہنچے گی گریب ویکٹی مر جائے گا اور بہت لمبا ایک دور چلے گا گلامی کی جسے توڑنا مشکل ہو جائے گا دیس کی جنتا سے اپیل ہے وہ گلامی کی جنجیروں کو میں بندھنے سے پہلے آئیے اور اس جنجیروں کو توڑیے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی ہمارے پاس افسوس کرنے کو چھوڑ کر اور کوئی رستہ نہیں بچے گا جس طرح سے ابھی کی جو ستی ہے اگر آپ اتحاس میں جا کر کے دیکھیں گے آج کانٹریک فارمنگ کو بڑھا بڑیا جا رہا ہے آزادی کے بعد سوطنترتہ کے بعد سہکاریتہ کا ایک دور چلا تھا جب پانچ سات پندرہ بیس لوگ مل کر کے ایک طرح سے ایک ہی پرکار کی اوپج کر رہے تھے تو سوطنترتہ کے بعد کا جو سمیں تھا اور آج کا جو تاتکالک سمیں ہیں ان دونوں ہی دوروں کے اگر آپ نظر ڈالیں گے تو کرشی ہمیشہ سے مشکل وقت سے گزرتی رہی ہے ویپار کو بڑھاوہ دینے کے بعد سرکار کر رہی تھی جو ہمارے چھوٹے ادھیوگ دندے ہیں ان ادھیوگ دندوں کو آخر ہم ایک عام آدمی کے لیے کیسے سرل بنا سکتے ہیں کیسے ان تک جو رین کے مادیان سے ان کو سشک کر سکتے ہیں تو آج جب یہ بڑا فصلہ لیا گیا ہے پھشی کے شیطر میں تو کہیں نہ کہیں ویپار پر اس کا اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہے دیکھے کانٹریکٹ فارمنگ تو کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے اور ایک ہے ایسینسیل کوموڈیٹیز بل جس میں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں ہم بھندارن کر سکتے ہیں لیکن پہلے جو تھی وہ بھندارن یود کے ٹائم کوئی اپدہ کے ٹائم کر سکتے تھے لیکن اب تو بھندارن کون کرے گا کسان کتنا بھندارن کر سکتے ہیں تھوڑا بہت آناج کر سکتے ہیں لیکن بھندارن وہی کرے گا جس کے پاس سائل ہوگا بڑے لوگ کریں گے اُدھوک پتی کریں گے اور بھندارن کر کے مارکیٹ سے سامان کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد سے بولیں گے نہیں ہوا پیدا بار یا کچھ بھی اور اس کے بعد سے ایک بار ملے پورا بڑھا کر پھر مارکیٹ میں بیچیں گے تو کہیں نہ کہیں اس سے صرف اُدھوک پتیوں کا فائدہ ہے اس کا قانون سے گریبوں کا کسانوں کا اور مدھیم ورگ اور دیس کی جنتہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پربھاو تو سبھی ورگوں پر آنے والا ہے ہاں سبھی ورگوں پر آنے والا ہے ویپار پر بھی آئے گا ویپار پر دیکھیں ویپار پر تو آہی رہا ہے اب دیکھیں نا آجے جو ہم لوگ ڈانی امبانی کے ریلانس میں جاتے ہیں جب اس کا پربھاو ویپار پر بھی آئے گا اس کا پربھاو ویپار پر بھی آئے گا آم جنتہ پر بھی آئے گا سبھی ورگوں پر مول روپ سے اس کا پربھاو آنے والا ہے تو ارثوے وستہ پر بھی اس کا نشیط طور پر پربھاو دکھائے دے گا کیا کہتے ہیں آپ جی بلکل اور ارثوے وستہ تو ایسے ہی ایک دم چرمرائی ہوئی اسطھیتی میں ہے اور کیا بگڑے گا اور آپ یہ بتائیے نا جو اب بڑے بڑے مولز ادھوک پتی آئے گا تو گریبوں سے کون خریدے گا سڑک پر جو سبزی بیچ رہے ہیں ان سے کون لے گا جو چھوٹے دکانداروں سے کون لے گا سب تو ادھوک پتی کے ہی بڑے بڑے مولز میں جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا ان کا روزگر کیسے چلے گا یہ لوگ سب سستے اور بندوان مزدور کے طور پر مزدوری کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے اور گنامی کی زنزیروں میں باندھ دیا جائے گا بھکمری کا ایک سلسلہ چالو ہوگا سوسن ہوگا بہت بھیانک سوسن ہوگا سب ہی کا دیس کی جنتہ کا اور صرف پنجی پتیوں کا بیگ تھالی بھرا جائے گا ہمارے تھالی سے نیوال اچھین کرون کے تھالی میں دیا جائے گا لوگتانترک پرگریہ کے تحت چنی ہوئی سرکار جب ایک ایک ووٹ جاتا ہے تو اسی سمان ہوتا ہے کہ بون بون کر کے گھڑا بھر رہا ہے سرکار وشواس پر تیار ہوتی ہے تو جب لوگتانترک دیش میں جنتہ اور جناہ دہار پر جناہ دیش پر یہ سرکار آئی ہے پرتی ویکتی آئے پر اس کا پربھاو آنے والا ہے دیش پر اس کا پربھاو آنے والا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ دیش درو کی پوری ایک سنرچنا تیار ہو گئی ہے ان کانونوں کے مادیم سے کانونوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے سدھل کا غلط استعمال ہو رہا ہے یہ کانونوں کا غلط استعمال اور پاور کا بھی غلط پاور کا مسیوز کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جب آوازوں کو نہیں دبائی جا سک رہی ہے اردی پر پنجاب میں بہت سارے اردی لوگ کے گھر پر سی بی آئی کا چھاپا پڑا وہ ہو گیا پہلا روکنے کے لیے دوسرا جب نہیں دیکھ رہے باتیں ہو رہی ہیں اور تینوں کالا کانون ہونے واپس کروانے پر ٹھیکے ہم یہ ہے کسان تو اب کس طرح کسان نیتاک کے پاس یہ بھیج نوٹیس جا رہے ہیں تو یہ سارے یہاں کی بات کروکتے بھی کہوں گے جب بات اڑکیوں کی آئی ہے اور جو میڈل مین ہے اس کی بھومی کا کی آئی ہے تو کرشی کوئی اکیلہ ایسا بیپار نہیں ہے جس پر اکیلے پوری گاڑی جو ہے ٹریک پر چل سکے اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے دوسرے بھی ادیوگ ہیں شیطر ہیں مول روپ سے جب پریشی پر اس کا پرباوانہ ہے تو باقی پہلے انڈسٹری پر بھی اس کا اثر دکھائی دے گا تو وہ سرکار جو جنتا کی چنی ہوئی سرکار ہے وہ جنتا کے ہیت کو چھوڑ کر کے کچھ لوگوں کے ہیت کو سامنے رکھ کر کے جب فیصلہ لیتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرکار بنی رہنی چاہیے یا ایسے گرائے جانا چاہیے جنتا پہل کرے گی کون پہل کرے گا دیکھیں یہ تو جنتا کو سمجھنا ہوگا دیس کی جنتا کو کہ سرکار کس کے ہیت میں کام کر رہی ہے آج کرونا کے سامنے بھی کوویٹ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ سارے دیس کی جنتا کی کمر ٹوٹ گئی ارث ویوستہ ایک دم چرمرا گئی مائنس 23.9 جی ڈی پی پہنچ گئی پر یہ کسان ہی تھے جو تین پرشنٹ اور گرنے سے بچا ہے دیس کی جنتا کی ارث ویوستہ آرثی کی ستی خراب ہو گئے لیکن یہ جو دو ادھوک پتی ہیں وہ دندو نے رات چوگونے بڑھ رہے ہیں یہ کون سا وکاس ہے جو دو لوگوں کو چھوڑ کر اور کسی کا دیس میں وکاس ہو رہا ہے اور مہنگائی دندو نہیں رات چوگونی بڑھتے جا رہی ہے ایسا بھی تھوڑا سنی اتنا زیادہ آج پیٹرول ڈیزل کے ادام آپ دیکھ رہے ہیں ہر سامان کا وصووں کا تو عام جنتا کا کیسے پالن پوسن اپنا کرے گا اپنے پریوار کو کیسے چلائے گا ہر جگہ یہاں پر دیس میں بھی نہ پروش کو نوکری مل رہی ہے دو کڑوں نہ نوکری مل رہی ہے پروش کو نہ ہی مہنگائی سرکچی تھے دیس میں نہ ہی سکھا ویوستہ صحیح چل رہی ہے نہ ہی ہر طرف سے بدحالی ہے تو یہ دیس کی جنتا کو ویچار کرنا ہوگا سوچنا ہوگا میں تو دیکھ رہی ہوں یہ اندولن میں بہت سارے کسان جو آئے ہیں وہ بہت دکھنے مند سے کہ ہم تو بی جے پی کے ووٹر تھے ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا بہت امید سے دیس ہمارا دو ہزار چودہ میں چین اور جاپان امریکہ کا ٹکر دینے والا تھا تو ہم اس سے آگے نکل جائیں یہ سوچ کر ہم نے ووٹ دیا تھا پر آس تو ہم پاکستان اور پاکستان اور سری لنکا سے بھی پیچھے چلے گا بنگلہ دیس سے بھی پیچھے چلے گا سب بولتے ہیں اس طرح کی بات جس طرح سے راج نیتی کا دور شروع ہو گیا ہے جیسے ہی کسانوں کے ہیت کاری قانون جو سرکار کہہ رہی ہے کہ ان کے ویرود یہ قانون بنائے گئے ہیں ایک دور چل رہا تھا ادھی دیش لاکر کانون لائے گئے اس کے بعد راج نیتی سارے ہی دلوں نے پہلے سمرتھن میں آئے بعد میں پھر ویرود میں آنے لگے جہاں انہوں نے اپنا ووٹ بینک دیکھا تو اس پر کیا کہیں گے لگا تھا نکائے چناؤ بھی بیچ میں کندرت رہے اس میں کسانوں کو بھی پرلوبیت کیا جا رہا ہے ایک گھڑ کہیں سے بھی باہر آج 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 سمرتھن کرنے لگتا ہے تو راج نیتی اور ارچ ویبستہ اور دیش ہیت یہ تین سوطر ایسے بن گئے ہیں جنہیں ایک ہی ساتھ پرو دیا گیا ہے تو جب دیش پر مقدمہ ہونا چاہیے اور آج دیش ہی نہ کہیں ہماری خطرے میں ہے دیکھ کوئی بھی ستھ کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف جو بھی بولتا ہے تو اس پر کاروائی ہوتی ہے ترہ ترہ کے ہتھ گھنڈے اپنا جاتے ہیں تو اس طرح لوگ تنتر جو ہے ہمارا خطرے میں ہے لوگ تنتر کہاں بچا ہے لوگ تنتر تو پورے طرح سے خطرے میں ہے جس طرح نیئے کی طرف سے نوٹیس جاتی ہے میں تو یہ بھی پوچھو گی جب ہمارا پولواما آٹیک ہوا تھا اس مکاری نہیں کر سرکار سے سوال کرنا شروع کرے کیونکہ ساری باتوں کا جواب سرکار کے پاس ہی ہے سرکار ایسا کیوں کی ایسا کیوں نہیں کر رہی ہے کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے جس دن میڈیا ایمانداری سرکار ستہ سوال کرنا شروع کر دے ساری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور جو بھی کمیہ ہے جو گڑھے بھر ہو گئے ہیں وہ فاصلے میٹ جائیں گے گڑھے بھر جائیں گے اور ساری سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا مول روپ سے آج جو ستھیتی ہے برطمان میں آشا کرتے ہیں بھوشے میں وہ بدلے گی باتچیت ہے اس سمیتی کی کل ہونے والی بیٹک میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہے ایک بار پھر ہوگی آپ سے ملاقات کچھ نئے مددوں کے اور سوالوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجے چاہت دنیواد